بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ لوگاں امید ہے بلکل خیریت سے ہوں گے آج جمعہ کا دن ہے 26 جولائی ہے ایک بچی نے مجھے کہا کہ مجھے انگلیش میں بتایا کریں انگلیش ورڈنگ میں کہ کیا فگرز چل رہے ہیں اسے اردو کے جو گنتی ہے اس کا کنفیوزن ہو جاتی ہے تو میری کوشش ہوگی سب سے پہلے تو آپ کے لیے ویڈیو بناتا ہوں تو آپ کے فائدے کے لیے بناتا ہوں آپ کو سمجھنا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بہت ساری باتیں کرتا ہوں اس میں اپنے گروپ کا بھی بتاتا ہوں کہ میرا ٹریڈنگ گروپ کیسا چل رہا ہے یہ میرا حق ہے اس لیے کہ ٹریڈنگ گروپ میں بھی شامل کرنا ضروری ہے بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں ہمیں بہت سارے فونز آتے ہیں اور وہ لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں جو بچارے بغیر سیکھے بغیر سمجھے کچھ بھی نہیں جانتے ہوتے اور تکے سے جس کو کہتے ہیں وہ اپنی ٹریڈز لگاتے ہیں اور کبھی جو ہے وہ اپنا پورا پورا اماؤنٹ پوری پوری ایکویٹی زائع کر کے زیرو بیلنس کر کے بچارے اس چیز سے نفرت کرنے لگتے ہیں تو ایسے لوگ بھی ہیں ہمیں گروپ کو ضرور پروموٹ کرنا چاہیے یہ نمبر موجود ہے جو آنا چاہے وہ ایکسنس پہ اپنا اکاؤنٹ بنائے اور یا پھر اگر ایکسنس پہ پہلے سے کر رہا ہے تو آئی بی لنک جو ہے وہ آئی بی جو ہے وہ چینج کر کے ہمارے لنک کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے اور آ جائے ٹھیک ہے جی یہ تمام چیزیں ہم ان کو روزانہ سارا دن کراتے سمجھاتے بتاتے ہیں روکتے ہیں ٹوکتے ہیں ڈانٹتے ہیں یہ ایک بزرگ ہونے کی ایسے سے میں ڈانٹتا بھی ہوں اپنے گروپ میں حالانکہ وہ بیچارے پیٹ بھی ہیں اور اچھی عمروں کے بھی ہیں لیکن میں ڈانٹ دیتا ہوں اور سختی بھی کرتا ہوں ایون ایسے لنہ لگانے کا نہ لگانے پر ان کی سردنش بھی کرتا ہوں اور ایسے لیے ان سے میں حلف بھی لیتا ہوں کہ ایسے لگائیں گے اور ہٹائیں گے نہیں تو بہت ساری چیزیں میں کرواتا ہوں ان سے اور ہر وقت ان کے ساتھ ہوتا ہوں تو یہ میرا حق ہے کہ میں اپنے گروپ کی تعریف بھی کروں گولڈ بہت نیچے چلا گیا جی اتنا نیچے چلا گیا ہے کہ ابھی لوگ پریشان ہو گئے ہیں لیکن میری نگاہ میں اتنا بھی نیچے نہیں گیا آج بہرحال مجھے لگ رہا ہے کہ یہ نیچے جائے گا سوالات پوچھے جا رہے ہیں یہ انکل 2400 میں دوبارہ آ جائے گا تو آج کے دن نہیں لگ رہا مجھے 2200 میں چلا جائے گا 2310 235 یہ تو میرا ایک خیال کہتا ہے لیکن شاید 22 میں بھی نہ جائے 22 کے فگر میں بھی یہ نہ جائے یہ ادھر ہی درمیان میں کھیلے گا لیکن نیچے جانے کا چانس اس کا بہرحال ہے اسی وجہ سے صبح ہی صبح پہلی ٹیل ہم نے 2378 سے سیلنگ کی لگوا دی تھی یہ میرے گروپ والے جانتے ہیں میرا اللہ جانتا ہے مجھے آپ کے سامنے شو مارنے کی ضرورت نہیں ہے آج تک میں نے کبھی کسی کی بہت بڑی بڑی بیلنس چیٹیں نہیں اور کامیابیاں ہی در شو نہیں کی میں وہ بھی کر سکتا ہوں میرے سارے گروپ والے جانتے ہیں کہ میں یہاں پہ بہت کچھ کر سکتا ہوں لیکن نہیں میں وہ وہ چیزیں نہیں کروں گا جس سے میں آپ لوگوں کو ایسا لگے کہ میں اپنے لیے بہت میں اپنی بڑی شویں مار رہا ہوں ایسی بات نہیں ہے شکر فائدہ اٹھاتے ہیں نقصان بھی ایسا ل کی صورت میں ہو سکتا ہوتا ہے لیکن اتنی احتیاط سے ہم لگاتے ہیں کہ ایسا ل اکثر ہٹ نہیں ہوا کرتا اکثر نہیں بلکہ ہوا ہی نہیں کرتا جو اس طرح اگر میں بول دوں تو بہت اچھی بات ہوگی خیر 23 2378 پر تھی جب مارکیٹ میں یہ لکھ رہا تھا اور اسی ٹائم میں نے پہلے لکھتے ہوئی اپنے گروپ میں میسج کر دیا تھا کہ بھائیوں پیجو ٹھیک ہے اور ریزسٹنس نکال رہا تھا اصل میں 2382 2394 اور 2408 یہ آپ کے چارٹ ادھر آ جائے گا تو 2382 کو میں نے جب کہا دیکھا تو میں نے کہا کہ یہ 78 پہ چل رہا ہے اب ہمیں اس کو نہیں رسک نہیں لینا چاہیے 79 تک گئی اور میں نے اس کا سیلنگ لگوا دی اب یہ جو ریزسٹنس ہیں یہ ابھی ورک کریں گی 82 والی ابھی کار دی جائے گا یہ آپ کے چارٹ آ رہا ہے پھر سپورٹ 23 58 23 42 اور 23 28 فیزیکل گولڈ والوں کو ابھی میں بتاتا ہوں یہ سپورٹ ہے یہاں سے جا کر آپ نے بائنگ لینی ہے لیکن میں سب سے اچھی بائنگ جو ہے وہ بہت ہی نیچے سے سمجھتا ہوں اس لیے ذرا تھوڑی اتیاد کیجئے گا 48 میں بھی جا کے بائنگ بنے گی لیکن جتر بھی بائنگ لیں زیادہ منافع کی لالچ مت کیجئے گا خدا کا واسطہ یہ بات ذہن میں رکھ گا اب یہ جو ہم نے سیلنگ کی دلائی ہے کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ فائدے میں لے جائیں 23 55 اس کا low ہے اور 23 79 اس کا high ہے اب آتے ہیں فیزیکل گولڈ کی طرف تو 250 650 روپے میں بائنگ ہے اور 250 150 روپے میں سیلنگ ہے پیس کی 294 640 روپے میں بائنگ ہے روے کی 250 130 روپے میں سیلنگ ہے نیچے جا رہا ہے نیچے جا رہا ہے اور نیچے جا رہا آپ نے میرے کہنے پہ 25 پرسنٹ بائنگ ہے آپ مجھے پتہ نہیں کس طرح کا مسیج بھی آیا ہے کمنٹ میں آپ دیکھئے گا میری پیشلی ویڈیو کا کہ 25 پرسنٹ آپ کہتے ہیں آپ سیدھا سیدھا بائنگ پوائنگ 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 آپ کی سمجھ کی کوئی بات چھوڑ دیجئے آپ کسی اور کی ویڈیو دیکھ اس پر چلیں کوئی مسئلہ نہیں ایک اور بچے نے کہا کہ مجھے نقصان نہیں ہوا تھا میں نے آپ سے مزاد کیا تھا تو بیٹے اللہ نہ کرے نقصان ہونا بھی نہیں چاہیے نقصان بڑی بری چیز ہے بچنا چاہیے خاص طور پر ہم پاکستانی غریبوں کو تو ایسی بات بھی نہیں کرنی چاہیے نا مجھے دکھ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی کہہ کہ آپ کے کہنے پر یہ کام کیا تو آپ بتائیں میرا ضمیر کتنا مجھے ملامت کرے گا اچھا اب ہمیں کیا کرنا چاہیے بھائی ٹونٹی پرسنٹ تو ہمیں یہاں پہ خرید لیا ہوگا یا خرید لیں گے ٹھیک آج ہی اب ہم نے نیچے جانا دینا نیچے جا کر خرید دیں گے ٹھیک ہو گیا میں بیچ میں کال بھی مت کیا کریں ڈالر دو سو اسی روپے پچاس پیسے میں آج ہے اور اس کے بعد ہم آجاتے اور اٹھائیس سو پچپن اس کا سیلنگ ہے اٹھائیس سو اٹھائیس اشاریہ چالیس سری ستائیس اشاریہ ایک سٹ جو ہے وہ اس کا لو لگا اور اٹھائیس اشاریہ 07 اس کا ہائی لگا ہے ہم اٹھائیس اشاریہ ٹوئنٹی سے اس کو سیلنگ میں لے لیں گے انشاءاللہ اور 78.42 یہ چل رہا ہے آپ کا آئل میں نے اسی پر ان کو سیلنگ دلوائی ہے اور 78 ڈالر کا ایسل لگوایا ہے اب آتے ہیں فنڈامینٹلز جو کہ آج آنے ہیں کوئی خاص نہیں ہے لیکن بتانا بہت ضروری ہے ساڑھے پانچ بجے کور پی سی پرائیس انڈیکس ہے اور سات بجے ریوائس کنزیومر سینٹیمنٹس ہیں یہ فنڈامینٹلز ہیں اس وقت اتیاد کیجئے گا اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھے گا ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے گا اور کومنٹ بھی کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اللہ حافظ